ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں کازگن جیل پہنچا ابباس انساری چودہ گھنٹے کی سفر کے بعد ابباس انساری کازگن جیل پہنچا تین دن کی پیرول پر گازی پورایا تھا ابباس کے کافلے میں پولس کی دو گاریاں تھیں پتہ مختار کی قبر پر اس نے فاتحہ پڑھا اور ایک بار پھر سے وہ کازگن جیل پہنچ گیا ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تب کی جب اس پریزن وین میں اس کو لیکر پولس کازگن جیل پہنچی ہے وہ اس کو سپریم کورٹ سے رہات ملی تھی تین دن کی پیرول پر وہ محمد آباد گیا تھا جہاں پر اس نے پتہ کی قبر پر فاتحہ پڑھا پریباری جنوں سے ملاقات کی اور ایک بار پھر سے اس کا وہی چھکانہ کازگن زلا جیل کازگن جیل میں پہنچ چکا ہے ابھی چھے بج کر چوویس منٹ پہ اس کی گاڑیوں کا جو کافلہ ہے وہ جیل میں اندر انٹری ہوا ہے میں دکھا ہوں کہ وہی گیٹ ہے اس سے ابھی کچھ ہی منٹ پہلے آباد کا جو کافلہ تھا وہ اندر گیا ہے گیا ہے جو میں دو گاریاں پلس کی تھی میں بیٹھا ہوا تھا اندر گیا ہے پتہ جا رہا ہے تو وہ چار بج کر 38 منٹ پہ گازیپور سے چلا تھا اور قریب لگ بک پندے سے 16 گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد وہاں جیل میں پہنچا ہے ابھی اندر جو جو گیٹ ہے اس میں انٹری کیا جیل کا جو اندر دوسرا جو گیٹ ہے انٹری کرے گا اور اس نے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس نے وہاں گازیپور میں کوٹ میں ایک تحریف دی تھی وہاں پراتھنپتھ دیا تھا کہ اس کو جو ہے وہاں جیل میں جہر دیا جا سکتا ہے اس کی ہتیا کی آسنکہ اس نے جتائی تھی اس کو لے کر بھی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ اس نے آسنکہ جتائی ہے جلا پرساسن پر اس نے اپنی ہتیا کی آسنکہ جتائی تھی اب یہ ساری بات ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی امروحہ میں کار سوار دبنگو نے مموز کا ٹھیلہ لگانے والی یوک کو اگوا کر لیا کار سے یوک کو سونسان راستے پر لے کر گئے اور سڑک کنارے فیک کر فرار ہو گئے معاملہ بمبو گھر چوراہے کا ہے بتایا جارائے کہ کار سوار چار یوک آئے مموز لیے اور جب یوک نے مموز کے تیس روپے مانگے تو گالی گلوج کرنے لگے پھر یوک کو کار میں اگوا کر لے کر اپنے ساتھ چلے گئے فیلال پولس نے چھ لڑکوں کے خلاب مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایک یوک کو حراست میں لے لیا گیا ہے مموز کا ٹھیلہ لگاتا ہوں ایک آلٹو گاڑی آئی وائٹ کل کی میرے پاس انہوں نے مجھ سے مموز مانگے میں نے دے دیئے میں نے پیسے مانگے انہوں نے گالی بھی کی اس کے بعد گاڑی کے پاس گیا میں نے پیسے کے کو انہوں نے مجھے گاڑی کے اندر کھلیا لاکھے بھونسوں سے مارا چھوٹا ہی ہے میرے سر میں بھی چھوٹا ہی ہے اور مجھے قریب آج اکلے مٹا آگے جائے کے چلتی گاڑے سے پیٹھے چلے گا گاڑی میں ڈال کے لئے کے دہاب کیا گاڑی کون لوگ تھے وہ یہ جانتا تو میں نہیں لیکن لگلہ سائے تو سننے میں آگے کوئی درکت ہے اچھا کھیلا کہاں پہ لگاتے ہیں ایک ویقتی جس کا نام یوگیش تینی ہے اس کے دوارہ لکھت تحریر بھی گئی کہ کچھ لوگ گاڑی میں آئے اور اس کے ساتھ پیسو کا لیندین کو لے کے کچھ بیواد کہا سنی ہوئی اس کے ساتھ مارپیٹ کی اور اس کے لکھت تحریر کے آدھار پر سسنگر دھاراؤں میں ابیوگ پنجیفت کر لیا گیا ہے اور وادی کے دوارہ اپلقد کر آئے گا ساکشوں کے آدھار پر ویویشن آتما کاریوائی پرشلت ہے اور کٹھوڑ تم کاریوائی سمشت ہو جائے خبر ایویدیا سے جہاں پر آٹا چکی میں ویسپورٹ ہو گیا جس میں ایک لڑکی کی موت ہو گئی اور دو بچوں سمیت چھے لوگ جھولس گئے بتایا جارہ کی گھائل سبھی لوگ ایک ہی پریبار کے ہیں ایک شخص کو گمبھی روستہ میں لکنو ہائر سنٹر فرکیا گیا ہے یہ گھٹنا پگلا بھاری گاؤں کی ہے بتایا جارہ کی گھر میں رکھے گئے سنٹر میں بلاسٹ کے چلتے گھر کی چھت بھی گر گئی آٹا لینے آئی گاؤں کی ایک لڑکی کی موت ہو گئی آئین این فانان میں پولیس کو سوچ نہ دی کیا رکھ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے جل لٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ